السلام علیکم دوستو خوش حمدید آج کی ٹیٹوریل ویڈیو میں تو یہ ہے آج کا ڈیزائن آپ کے سامنے اور اس لوگو میں جو آپ کو شیپس نظر آ رہی ہیں کیچین آئٹمز کی یہ تو ان سب کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے اور میں نے یہ لوگو اپنے پرانے لوگو کو ری ڈیزائن کر کے بنائیا جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں تو چلیے بینر ٹائم ویسٹ کیے لیٹس بگن ویڈ دینیمہ فاللہ ویلکم بیک اور اب میں نیو فائل لے رہا ہوں ٹویل ویٹی بائی سیون ٹوینٹی کی اور نیو فائل لینے کے بعد سب سے پہلے ہم ٹیکسٹ ایڈ کر لیتے ہیں جو مین ہمارا لوگو کا سورس ہے تو یہاں پہ میں نام ایڈ کر رہا ہوں کیچین کنگ جیسا کہ آپ نے تھم نیل پہ بھی دیکھا ہے اور اس کے بعد آپ نے ٹیکسٹ کا فونٹ کوئی بھی سیلیکٹ کر لیں تو یہاں سے سیمپل میں یہ فونٹ سیلیکٹ کر رہا ہوں یہ ایلسٹریٹر کا بائی ڈیفالٹ فونٹ ہے اور اس کے بعد الائنمنٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو رائٹ کلک کر کے آوٹ لائن میں کریئٹ کر لینا ہے تو یہ میں نے کلرز ایڈ کر لی ہیں اور اب اس کو رائٹ کلک کر کے اس کو کریئٹ آوٹ لائن پہ کلک کریں گے تو یہ آوٹ لائن میں کریئٹ ہو جائے گا اور اس کو ایک دفعہ ہم انگروپ کر لیتے ہیں تو اس سے پہلے میں اس پیسنگ اس میں تھوڑی سی بڑھا رہا ہوں اور اب اس کو آوٹ لائن میں کریئٹ کریں گے اور اس کو انگروپ کر لیں گے تو ہر کریکٹر انگروپ ہو جائے گا اب میں اس میں یہ ایٹمز کا لے کے جا رہا ہوں جو ہم نے اس لوگوں میں یوز کرنے ہیں تو سب سے پہلے ان کا میں کلر سیم کر لے تا ہوں بلیک کلر 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 پکر ٹول سے اور اب یہ کپ کو یہاں پہ ایڈجیسٹ کروں گا اور باقی ایٹمز کو بھی اور اس پروسس کو میں تھوڑا سا سپیڈ اپ کر رہا ہوں تاکہ یہ جلدی سے میں ایڈجیسٹ کرنوں سیمپل پروسس ہے آپ نے یہ جو ایٹمز ہیں ان کو ایڈجیسٹ کرنا ہے جیسے آپ کو بہتر لگے تو میں ان کو انہی جگہ پہ ایڈجیسٹ کر رہا ہوں جہاں پہ مجھے بہتر لگ رہا ہے اور آئی کو ڈیلیٹ کر کے یہاں پہ میں نے نائف کو ایڈ کر لیا ہے اور پین کو اب یہاں پہ میں ایڈجیسٹ کر رہا ہوں اور اس طرح سے یہ ایڈجیسٹمنٹ ہو چکی ہے اس کے بعد ان سب کو سیلیکٹ کریں گے اور پاتھ فائنڈر میں جا کے آپ نے یونائٹ کر دینا ہے ٹرم بھی کر سکتے ہیں نہیں تو یونائٹ سیمپل آپ کر دیجئے اور اس کے بعد آپ سیلیکٹ آل کر کے انگروپ کر لیتے ہیں ایک دفعہ اور یہ انگروپ ہو چکا ہے تو ابھی اس کے بعد میں اس میں سیمپلی آپ نے برش ٹول لینا ہے اور ایک آوٹ لائن کریئٹ کرنی ہے کچھ اس ٹائپ کی کچھ اس ٹائپ کی آپ نے ایک آوٹ لائن کریئٹ کرنی ہے اور پاتھ کو کلوز کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے فیل کو اینیبل کرنا ہے اور اس لیئر کو آپ نے بیک پہ سینڈ کر دینا ہے جو بھی آپ کلر دینا چاہیں اس کے بعد آپ رینج میں جا کے بیک پہ سینڈ کر دیجئے اور اس کے بعد آپ اس کو کلر چینج کر لیجئے جو ٹیکسٹ کا کلر ہے تو یہاں سے میں یہ اس میں ڈارک کلر ایڈ کر لیتا ہوں اور اس کے بعد ابھی اس میں ہم نے اپنی شیپ کو ایکسپینڈ نہیں کیا تو اس کو سیلیکٹ رکھنے کے بعد آپ نے ایک دفعہ ایکسپینڈ کر لینا ہے اور اب اس کو ہم رینج ٹو بیک سینڈ کر دیں گے اور اس کے بعد جو صرف ہمارے جو لوگو ہے اس میں میں یہ ریڈ کلر ایڈ کر لوں تو یہ بہت ڈیم کلر ہے تو اس میں تھوڑا سا ڈارک آئی تینگ یہ سیٹ رہے گا اور یہ اب ڈارک کلر ایڈ ہو چکا ہے اس کے بعد اب سیمپل سٹیپس ہیں سیمپل آپ نے ان سب شیپس کو اگر چاہے ہیں تو گروپ کر لیجئے شیفٹ پریس کر کے صرف لوگو کا جو شیپ سے ان کو میں نے گروپ کر لیا اس کے بعد ایڈ کرنا ہے ریڈ کلر ڈارک ہونا چاہیے یعنی زیادہ ڈارک ریڈ کلر کا آپ نے انر گروپ کرنا ہے اور ویلیو کو آپ اپنے حساب سے سیٹ کر لیجئے انر گروپ کرنے کے بعد آپ نے دوبارہ ایڈ کرنا ہے اور ڈراب شیڈو ایڈ کر لیجئے اور اس کی ویلیو بھی آپ ایڈجسٹ کر لیں اپنے حساب سے بلیننگ موڈ نورمل پہ رکھیے اس کے بعد اب ہم نے جو نیکسٹ اس میں ڈیزیننگ کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس میں ہائی لائٹس بنانی ہے جیسا کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ سب آپ نے پین ٹول سے کرنا ہے سیمپلی آپ پین ٹول لیجئے اور اس طرح سے آپ ہائی لائٹ بنانے شروع کر دیجئے تو اس پروسس کو بھی میں تھوڑا سا سپیڈ اپ کر رہا ہوں تاکہ یہ پروسس جلدی سے کمپلیٹ ہو جائے اور یہ میں نے کپ میں ہائی لائٹ ایڈ کر لیا اس کے بعد میں سپون کی ہائی لائٹ فوق کی ہائی لائٹ بنا رہا ہوں اور ہائی لائٹ کی آپ نے جو ہائی ٹرانسپیرنسی کو تھوڑا سا کم رکھنا ہے اور کلر آپ ڈارک رکھئے اسی طرح پین کی ہائی لائٹ اور نائف میں بھی ہائی لائٹ ایڈ کر لیتے ہیں تو اس طرح سے آپ نے یہ سٹیپس کمپلیٹ کرنے ہیں اور لاسٹ میں ہم پین پہ ہائی لائٹ بنائیں گے تو اس کے لئے آپ نے ٹولز میں جا کے الیپس ٹول لینا ہے اور ایک سرکل ڈرا کرنا ہے سینٹر سے اور سرکل ڈرا کرنے کے بعد اس میں بھی میں وہی ڈارک کلر کلر پکر ٹول سے ایڈ کر رہا ہوں اور اس کے بعد پین ٹول لیں گے اور اس میں ایک کرو ڈرا کریں گے ایک پونٹ یہاں پہ اٹ کیا ہے دوسرا پونٹ یہاں سے ڈریک کریں گے کچھ اس ٹائپ کی آپ نے کرو ڈرا کرنی ہے اسکیپ کا بٹن نبائیں گے تو یہ لائن رکھ جائے گی اور اس کے بعد وائٹ کلر کا سٹروک دیں گے سٹروک کا ویٹ 1% بڑھا لیتے ہیں اور اس کو یونی فارم سے اٹھا کے اس موڈ بے چینج کر دیں گے کچھ اس ٹائپ سے اریز ٹول لینے اور ایک دفعہ آپ نے اس طرح کلک کرنا ہے تو یہ اس طرح کا ایفیکٹ آ جائے گا ہمارے ہائی لیٹ کے تو اب یہ پروسس بھی ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے اس کے بعد سلیکٹ آل کرتے ہیں اور دوبارہ سے گروپ کر لیتے ہیں اپنی شیپس کو گروپ کر لیا ہے اور اب نیکسٹ آپ نے کیا کرنا ہے اس طرح کے ایفیکٹس بنانے ہیں جیسا کہ یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں تو سمپل آپ نے ٹویرل ٹول لینا ہے اور ٹویرل ٹول لے کے آپ نے اس طرح سے ڈریکنگ کرنی ہے اور کلک دبا کے رکھنا ہے یعنی کہ لیفٹ کلک ہولڈ رکھ کے آپ نے ڈریک کرنا ہے شیپ کو تو یہ شیپس آپ کی اس طرح سے بننی شروع ہو جائیں گی اس طرح کی یہ شیپس آپ کی بننی شروع ہو جائیں گے آپ پکر ٹول سے بھی کر سکتے ہیں اور یہ آلموسٹ کمپلیٹ ہو جگا ہے تو اس کے بعد نیکسٹ بیک گراؤنڈ ایڈ کر لیتے ہیں سمپل ریکٹینگل ڈرہ کرنے کے بعد اس کو یلو کلر دیا اور رائٹ کلک کر کے رینج میں جا کے بیک پہ سینڈ کر دیں گے یہ سب بھی ہو گیا کمپلیٹ ہو گیا تو اب یہ ساری شیپس کو سیلیکٹ کیا ہے اور تھوڑا سا اس کا سائز چھوڑا کر لیتے ہیں الائنمنٹ سیٹ کر لیتے ہیں لیفٹ ٹو رائٹ ٹاپ ٹو بوٹم اور لاسٹ میں ایک سٹپ رہ گیا ہے کہ ہم نے اس میں ٹیگ لائن ایڈ کرنی ہے تو سمپل آپ کوئی بھی ٹیگ لائن ایڈ کر لیجئے تو میں یہاں سے یہ ڈریک کر رہا ہوں اور اپنے اس فائل میں ڈراب کروں گا ٹیگ لائن دیلیشیس بیٹس تو یہ تھا آج کا سمپل سائزی سا ٹیٹوریل امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر لوگر ڈیزائن اچھا لگ ہو تو لائک کیجئے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کچھ نیو ڈیزائن کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ موسیقی